پاک روزری کی عبادت پاک روزری کی عبادت پاک مہ کلیسیہ میں رائج ہوئی اور یہ نہ صرف کلیسیہ کا چرچ کا کہنا ہے بلکہ یہ خود خدا رسمسی کا اور مقصہ مامریم کا کہنا ہے کہ پاک روزری کی عبادت کے ذریعے ہم اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر سکتے ہیں اور جو آفتیں جو مشکلات ہم پر آ پڑتی ہیں ہم ان سے بھی پاک روزری کی عبادت کے ذریعے چھوٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور آج جو پیغام میں آپ کے لئے لائے ہوں وہ بڑا خاص پیغام ہے وہ اس لئے خاص ہے کیونکہ بہت دفعہ ہمارے لوگ یہ جو دوسرے مشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سوالات کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں وہ ان کو جواب نہیں دے پاتے اور اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پاک روزری کی عبادت بائیور مقدس میں سے ہے یا نہیں تو ہمارے لوگ اس کے بارے میں علم نہ رکھتے ہوئے ان کو جواب نہیں دے پاتے تو آج میں آپ سب کے لئے یہ پیغام لائے ہوں کہ پاک روزری کی عبادت مکمل طور پر خدا کے پاک کلام میں سے ہے اور آج ہم ہر ایک بھید پر غور کریں گے دیکھیں گے اور بھید کے ساتھ میں آپ کو حوالہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کہاں پر جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک روزری کی عبادت خدا اس مسیح کی زندگی سے شروع ہوتی ہے اور خدا اس مسیح کی زندگی کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوتی ہے یعنی کہ اس کی ابتداع بھی خدا کے زندہ کلام سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی خدا کے زندہ کلام سے ہوتا ہے تو چلیں ابھی باقاعدگی سے ان بھیدوں پر خدا کے زندہ کلام کے ذریعے غور اخوص کرتے ہیں اور میں حوالہ جات آپ کے لئے بولوں گا اور جب ویڈیو اینڈ ہوگی تو آخر بے تمام تر حوالہ جات آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے پاس آپ سیدھ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی پین کوپی بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنی بائی میں مقدس بھی پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ ان حوالہ جات کو دیکھ بھی سکیں تو سب سے پہلے ہمارے بھید ہیں خوشی کے بھید جو کہ بروز سووار اور بروز ہفتہ پڑی جاتے ہیں تو خوشی کا پہلا بھید ہے خدا ویس مسیح کا مجسم ہونا تو اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس لوکہ کے مطابق انجیل اس کا پہلا باب اس کی چھبیس سے پینتیس آیات اس کے بعد دوسرا بھید مقصہ مریم کی ملاقات الاسباد کے ساتھ تو اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس لوکہ کی مطابق انجیل اس کا پہلا باب اس کی انتالیس سے ارتالیس آیات تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ مقصہ مامریم جب مقصہ الاسباد کے پاس جاتی ہے تو وہ جب دونوں آپس میں ملتی ہے تو مقصہ الاسباد اور مقصہ مامریم کی درمیان جو باتیں ہوتی ہیں اس سے یہ دوسرا بھید لیا گیا ہے اس کے بعد خوشی کا تیسرا بھید خدایس مسیح کی پیدائش تو یہ جو حوالہ ہے یہ ہے مقدس لوکہ کے مطابق انجیل اس کا دوسرا باب اس کی چھٹی سے چودمی آیات اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح خداون جب اس دنیا میں آتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آسمان پر فرشتے شادمانی کرتے ہیں اور تمام ترقوں میں یہ شادمانی مناتی ہے کہ یہ خوشی کے بشارت ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے اس کے بعد خوشی کا چوتھا بھید خدایس مسیح کا حیکل میں نظر کیا جانا اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس لوکہ کے مطابق انجیل اس کا دوسرا باب اس کی باعثویں سے چوبیسنی آیات جس میں خدایس مسیح کے والدین یعنی کہ حضرت یوسف اور مقصہ مامریم بچہ یسو کو حیکل میں یہودی روایات اور رسموں کی مطابق نظر کرنے کے لیے لے کر چاہتے ہیں اس کے بعد خوشی کا پانچوا بھید ہے خدایس مسیح کا حیکل میں سے پھر مل جانا اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس لوکہ کی مطابق انجیل اس کا دوسرا باب اس کی اکتالیس سے پینتالیسویں آیات جن میں مسیح خداون اپنے والدین سے بارہ سال کی عمر میں بچھڑ جاتا ہے اور دوبارہ جب تین دن وہ اس سے ڈھوڑتے رہتے ہیں تو مسیح خداون اپنے والدین کو دوبارہ حیکل ہی میں ملتا ہے تو یہ ہیں ہمارے خوشی کے پانچ بھید اور آپ نے دیکھا کہ یہ پانچوں بھید خدایس مسیح کی زندگی پر محیط ہیں اور یہ تمام خداون کے زندہ کلام میں سے لے گئے ہیں اس کے بعد آتے ہیں نور کے پانچ بھید یہ پاپا آزم یوہنہ پولوس دوئن نے سن دو ہزار دو میں متعارف کرائے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اعلانیہ زندگی کے عظیم کاموں پر غور کیا جائے جو مسیح خداون نے تین سال اپنے لوگوں کی درمیان گزارے اور ان میں خدا کی بادشاہی کا اعلان کیا جو خدایس مسیح کے ببتسمہ اور اس کے دکھوں کے درمیان واقع ہوئے تو آئے نور کے پانچ بھیدوں پر غور کرتے ہیں اور یہ بھید ہم برورز جمعیرات پڑتے ہیں تو نور کا پہلا بھید ہے خدایس مسیح کا درائے اردن میں ببتسمہ اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدسمتی اس کا تیسرا باب اس کی تیریویں سے ستریویں آیات جن میں مسیح خداون یونہ استباگی کے پاس جاتا ہے تاکہ اس سے درائے اردن میں ببتسمہ لے سکے اس کے بعد دوسرا کانہ گلیل میں شادی پانی کا میں میں تبدیل کیا جانا اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس یوہنہ کی مطابق انجیل اس کا دوسرا باب اس کی پہلی گیارہ آیات جن میں مسیح خداون اپنی ماں مقصہ ماں مریم کے کہنے پر اپنا پہلا موجزہ کرتا ہے وہ پانی کو میں میں تبدیل کر دیتا ہے اس کے بعد نور کا تیسرا بھید خدا کی بادشاہی کا اعلان اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس مرکس کی مطابق انجیل اس کا پہلا باب اس کی چودہ تا پندرہ آیات جن میں مسیح خداون اپنی اعلان زنگی کا آغاز کر کے خدا کی بادشاہی کا اعلان ساری دنیا میں کرتا ہے اس کے بعد نور کا چوتھا بھید ہے مسیح خداون کی تبدیلی سورت جب مسیح خداون پہاڑ پر جاتا ہے اور اس کے شاگردوں کے سامنے اس کی سورت تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس لوقہ کے مطابق انجیل اس کا نوہ باب اس کی اٹھائیسویں سے چھتیسویں آیات اس کے بعد نور کا پانچوا بھید ہے پاک یوکرست کا تقرر اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس یوہنہ اس کا تیروا باب جب مسیح خداون اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتا ہے اس کے علاوہ مقدس مطی اس کا چھبیسوہ باب اس میں بھی ہمیں اس پاک ساکرمنٹ کے تقرر کا حوالہ ملتا ہے تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ نور کے پانچ بھید بھی خداون کے زندہ کلام میں سے ہیں یہ پاک کلام میں سے باہر نہیں ہے اس کے بعد ہم اگلے پانچ بھیدوں کی طرف جائیں گے اور وہ ہیں دکھوں کے بھید یہ بھید ہم بروز جمعہ اور بروز منگل پڑھتے ہیں تو دکھوں کا پہلا بھید ہے خداونس مسیح کی جانکنی زیتون کے باغ میں اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس لکا کے مطابق انجیل اس کا بائیسوہ باب اس کی انتالیس سے چھالیس آیات تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداون گسمنی باغ میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ جا کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تانہ میری بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو مسیح خداون اس رات جانکنی کی حالت میں ہوتا ہے وہ کرد کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے باپ سے وہ مدد مانتا ہے حمد مانتا ہے اس کے بعد دکھوں کا دوسرا بھید خدایس مسیح کا کوروں سے مارا جانا مسیح خداون ہماری خاطر کوروں سے مارا جاتا ہے تو اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس مرکس کی مطابق انجیل اس کا پندروہ باب اس کی پندروہ آیت میں جس میں پہلا توس یہ حکم دیتا ہے کہ مسیح خداون کو کورے لگوا کر سلیپ دینے کے لیے حوالے کر دیا جائے اس کے بعد دکھوں کا تیسرا بھید ہے خدایس مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جانا اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس مرکس اس کا پندروہ باب اس کی سولویں سے ستروی آیات جن میں جو رومی سپاہی ہوتے ہیں وہ مسیح خداون کو ازا دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں اسے شہانہ پوشات پہناتے ہیں اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھتے ہیں اور اسے تمانچے مارتے ہیں اس کے موں پر تھوٹتے ہیں اور اسے بار بار تانہ دیتے ہیں کہ اے بادشاہ سلام اس کے بعد دکھوں کا چوتھا بھید ہے خدایس مسیح کا سلیب اٹھا لے جانا تو اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس یوہنہ اس کا انیس وعباب اس کی ستروی آیت میں کہ مسیح خداون خود اپنی سلیب اٹھا کر کوہی کلور کی طرف چل دیتا ہے وہ ہماری خاطر اتنے دکھ برداشت کرتا ہے ہماری خاطر وہ دکھوں کی کرب کی گناہوں کی بھاری سلیب اٹھاتا ہے اس کے بعد دکھوں کا پانچوہ بھید ہے خدایس مسیح کا مسلوب ہونا اسے ہماری خاطر ہمارے گناہوں کی خاطر مسلوب کر دیا جاتا ہے اور اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس لوکا اس کا تئیس بات اس کی پینتیس سے ارتیس آیات تو یہ تھے دکھوں کے پانچ بھید جن میں سے ہر ایک بھید پر ہم نے غور کیا اور دیکھا کہ یہ تمام تر بھید خدا کے زندہ کلام میں سے ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جلال کے بھید جو کہ اس روزری کے بھیدوں میں آخری پانچ بھید ہیں تو ہم ان پر بھی غور کریں گے کہ کیا یہ خدا کے زندہ کلام میں سے ہے یا نہیں تو جلال کے پانچ بھیدوں کو ہم بروز بدھ اور بروز اتوار پڑتے ہیں تو جو جلال کا پہلا بھید ہے وہ ہے خدا ویس مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس متیق مطابق انجیل اس کا اٹھائیسوہ باب اس کی چھٹی سے ساتھویں آیات جن میں ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیح خداون اپنے وعدہ کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اس کے بعد ہم جلال کے دوسرے بھید پر غور کرتے ہیں وہ ہے خدا اس مسیح کا آسمان پر جانا اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقدس مرکس کی مطابق انجیل اس کا سولوہ باب اس کی انیسویں سے بیسویں آیات ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداون اپنی پوری قدرت کے ساتھ اپنے پورے جہو جلال کے ساتھ اس زمین سے سعود کر جاتا ہے اور اپنے شاگردوں کی آنکھوں کے سامنے وہ آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بعد جلال کے پانچ بھیدوں میں سے تیسرا بھید ہے روح القص کا رسولوں پر اترنا اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے رسولوں کے عامال اس کا دوسرا باب اس کی پہلی سے چوتھی آیات جہاں پر لکھا ہے کہ شاگرد یہودیوں کے ڈر سے بند تھے بالا خانے میں بند تھے مگر یک بارگی ان پر ایک ایسا شور مچتا ہے ایک تند ہوا کا زناٹہ آتا ہے جسے تمام کمرے کی دہلیزیں ہل جاتی ہیں اور ان پر روح القص زبانوں کی صورت میں اور آت کے شونوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے تو اس کے بعد جلال کے پانچ بھیدوں کا جو چوتھا بھید ہے وہ ہے مقصہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے پہلا تسالنیکیوں اس کا چوتھا باب اس کی ستریویں سے اٹھارویں آیات اس میں ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ جو بھی ایماندار ہیں جو لوگ مسیح خداون پر ایمان رکھتے ہیں وہ زندہ اٹھا لیے جائیں گے وہ پورے جلال کے ساتھ جب مسیح خداون اس زمین پر آئے گا وہ بادشاہ کی صورت میں آئے گا تو اس کے تمام تر برگزیدہ لوگ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے اس کے بعد جلال کا پانچوہ اور آخری بھید ہے مقصہ مریم کی آسمان میں تاج پوشی اس کا حوالہ ہمیں ملتا ہے مقاشوہ کی کتاب اس کا بارمہ باب اس کی پہلی سے دوسری آیات میں جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک عورت اپنے پورے جلال کے ساتھ آسمان پر ایک بڑے نشان کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور سورج کو وہ اڑے ہوتی ہے اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور جس کے سر پر بارہ ستاروں کا تاج ہوتا ہے تو مقصہ مریم کی بہیشت میں یہ تاج پوشی ہے تو ہم نے باقائبگی سے یہ جانا ہے ہم نے غور کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے ہر ایک بھیت کو ہم نے دیکھا ہے ہر ایک بھیت کو حوالے کے ساتھ دیکھا ہے کہ تمام تر روزری خدا کے زندہ کلام میں سے ہے اس لیے خدا رہا خدا رہا ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کیونکہ بہت سارے ہمارے کیتلکس بھی پاک روزری کی عبادت نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ یہ خدا کی زندہ کلام میں سے نہیں ہے تو آج آپ کا یہ سوا بھی کلیر ہو گیا اور آپ کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ ساری کی ساری روزری خدا کی زندہ کلام میں سے ہے اس لیے آج آپ خدا کے ساتھ وعدہ کریں مقصہ مریم کے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ ہر روز پاک روزری کی عبادت باقائدی سے کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ